سٹیج پر دروہ پروس آلی جناب علی جناب نصیر صاحب آلی جناب پیگو بھائی صاحب آلی جناب اپرائیم بھائی صاحب آلی جناب شکیر بھائی صاحب اور نوجوان دوستو مدروس ساتھیو بردے میں سننے والی مہاں بینو السلام علیکم ورحمت اللہ وزارتاتو آپ جانتے ہیں کہ یہ میلی بیداری جلزہ آپ کے سامنے اس لیے رکھا گیا کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اکھے سال اکھے الیکشن میں ہمیں کون سے امید وار کو کانیا کرنا ہے مندل بچاؤ تاریخ اگر قائم ہوئی تو اس کی کیا وجہ تھی امانیلہ خان صاحب مرہوم نے مندل اتحادی قسمین کو کتنی کانیا دی اور کتنا اتفادور بنایا میں آپ کو زیادہ تفصیل میں جان نہیں چاہتا کیونکہ مطلعین زیادہ ہیں اور وقت کی کمی ہیں مختصر انداز میں آپ سے کہتا چلو کہ مندل بچاؤ تاریخ کا وجود اگر قائم ہوا تو اس کی وجود کیا تھی تو آپ کو معلوم ہوگا انیسو بیانو میں جرد الدان سراد دی نویسی مرہوم بابی ایکشن کمیٹی کے صدر تھے بابی مزد کو شریف کیا گیا مسلمان غم و غصے کی لہر میں تھے اعتداج کرنا چاہتے تھے مگر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتداج کرنے سے منع کیا تو عمال اللہ قان صاحب نے جب اعتداج کیا تو مندل اتحاد المسلمین سے محتل کیا گیا اسی بنا پر مندل کو بچانے کے لئے جناب عمال اللہ قان صاحب نے منجل بچان تحریف کا قیام عمل میں لائیا جب منجل بچان تحریف کا قیام عمل میں آیا اس کے بعد آپ نے اپنا فیصلہ عوام میں سامنے رکھا اور حلقے یاپلک پرہ حلقے چنرائن مکتے سے منجل بچان تحریف کے امیدوار کامیاب ہوئے اور منجل اتحاد المسلمین سے صرف ایک امیدوار کامیاب ہوا اس کے بعد منجل اتحاد المسلمین نے حلقے یاپلک پرے کے امیدوار جناب منتاز خان کو قریب کر اپنی طاقت پر بڑھانے کی کوشش کی اگر آج منجل اتحاد المسلمین طاقتور جناب ہے تو اس کے سیرہ صرف امان اللہ خان کے ساتھ جاتا ہے امان اللہ خان کی جتوجہ ہے امان اللہ خان کے کامناہ میں آپ سے پوشیدہ نہیں ہر مسلمان حلقے یاپوچ پورا اور حلقے چندران کٹے کا جانتا ہے کہ جب حلقے چندران کٹے سے امان اللہ خان صاحب میں ملے تھے تو یہاں کے جو کارنامے یہاں کے جو کام کیے وہ آپ کو روشن ہے آج سے پرندہ دکیس ساتھ جزر گئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے مہلے میں کیا ترقیبی کون سے بے روزگاروں کو روزگار دلائیا گیا کون سے بے آم کو وظیفہ دیا گیا کون سے نل اور لائے کے مسائل کو حلقیا گیا کون سے حوضی بھی اس ٹیم آکے سامنے پیش کی گئی تو بتا چلے گا کہ بیس سال میں آج تک کوئی کام بھی صحیح نہیں ہوا تو ارتیوار آپ کو موقع ہے آپ نے دیکھا کہ بیس سالہ یہ ملے حلقی آخوط پرے گے آپ کے سامنے جب بھی آتے ہیں تو الیکشن لی مومنٹ میں آتے ہیں پانس سال میں ایک مرتبہ نظر آتے ہیں لہذا اب آپ کو چاہیئے کہ آپ قیادت بدلیں اب آپ کو چاہیئے کہ آپ کو امید وار بدلیں آپ کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو قیادت آپ کے مسائل کو حل کرنا جانتی ہے آپ کو ایسا امید وار کی ضرورت ہے جو امید وار آپ کا حاکم نہیں بلکہ آپ کا خاتم بن کر آپ کے مسائل کو حل کریں تو ایسا امید وار کے لیے آپ کو ایک انخلاف دانا ہے آپ پر جو ہو چکا اس کی ہمیں اہمیت نہیں مگر اب کی بار ایک ایسا انخلاف آنا چاہیئے ایک ایسا اتحاد پیدا کرنا چاہیئے ایک ایسا امید وار کو کامیاب کرنا چاہیئے جو امید وار امان اللہ قام کی طرح کام کرانا جانتا ہو جو امید وار آپ کے مسائل کو حل کرنا جانتا ہو جو امید وار آپ کے بیچ میں رہتا ہو ایسے امید وار کو کامیاب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ اپی غفرت میں رہیں گے تو پھر جس طرح بیس سال گزر گئے آنے والے پانس سال بھی اسی طرح گزر جائیں گے حلق ای امید وار حلق ای یا غفرہ کے امید وار آل جناب فرطلہ خان صاحب تشریف لا رہے ہیں ان کے لئے آپ استقبال کریں نعرے تکبیر کے ساتھ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر میں ملکل مقتصر کرتا ہوا آپ سے یہ کہوں گا کہ اب غازی ملت حلق امال اللہ خان صاحب کے قول اور غازی مجاہد آپ کے سامنے میدان میں ایسا مجاہد ایسا پیٹر ایسا نٹر آپ کو پھر کبھی کوئی دوار نہیں ملے گا آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لئے روز دین آپ کے حلقے میں رائے گا ایک بہن بڑا آپ کے مسائل کو حل کرنے کی سوچت کرے گا اب آپ غفلت کو چھوڑیے ایک انقلاب کو لائیے ایک اتحاد پیدا کیجئے اور اب آنے والے الیکشن میں حلقے یا خود پریسے من بچاؤت طریق سے امیدوار فرداللہ خان سے آپ کو کانیاں بنوائیے اور اپنی بلائی اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لئے ایک ہی امیدوار آپ کے سامنے ہے جس کا نام فرداللہ خان ہے تو اب آپ کو دھوڑا سا انقلاب لانا ہے آپ سوچئے کہ بیس سال میں کیا کام ہوا بیس سال میں یہاں گئے امیلے آپ کے لئے کیا وقت دیا بیس سال میں یہاں گئے امیلے آپ کے قوم سے مسائل کو حل کیا اگر ہم بجاؤتنا کرتے ہیں فرداللہ دورہ کرتے ہیں تو کون کے آنسوں ہونا پڑتا ہے ہر گھر سے یہی آواز آتی ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں ہر گھر سے یہی آواز آتی ہے کہ یہاں مولیوں کا پانے سافت نہیں جائے جاتا ہمیں اپنے ہاتھ سے ساف کرنا پڑتا ہے ہر گھر سے یہ آواز آتی ہے یہاں لائٹیں بھی زیادہ آتے ہیں ہر گھر سے یہ آواز آتی ہے کہ یہاں نل کام نہیں کر رہے ہیں بتائیے یہاں کی چادت کیا کام کر رہی ہے یہاں کی چادت آج تک کیا کام کی گئی ہے تو آپ کو چاہیے میرے بھائی اب آنے والا الیکشن بہت چوک الیکشن ہے آپ کو چور پیدا کرنا ہے آپ کو سو سمجھ کر اوڑ دینا ہے آپ کا ایک اوڑ منجل بچا اور تحریک کی کامیابی کا ذمہ ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ میں ایک اوڑ دالنے سے چاہ ہونے والا ہے بلکہ آپ یہ سمجھئے کہ فرداللہ خان کو کامیاب بنانے کے لئے صرف میرا اوڑ کا ذمہ ہے اور فرداللہ خان میرے ہی اوڑ سے کامیاب ہونے والے ہیں اول دن وقت کی جائیے اپنا حقیقی اوڑ کوئی آپ کو روح نہیں سکتا چاہے پولیس کمیجنر ہو چاہے پرائمیسٹر ہو آپ کے اوڑ کو کوئی نہیں ہو سکتا آپ اپنا حقیقی اوڑ اکیوار ایک بار کم از کم فرداللہ خان کے حق میں دیجئے منلس بچہ و تحریک کے حق میں دیجئے اور منلس بچہ و تحریک کو کامیاب کی دیجئے پھر دیکھئے کہ آپ کے مسائل کیسے ہوتے ہیں آپ کو حاکم نہیں بلکہ قادم کی ضرورت ہے ایک ایسے مجاہد کی ضرورت ہے جو آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لئے اسمبلی میں آواز اٹھا دکتا ہو بتائیے آپ قائم میں لے منتازر خان اسمبلی میں کتنی بار آواز اٹھایا کتنی بار کتنے منٹ آسمبلی میں پہنن کیا آپ کو پتا چلے گا کہ 20 سال میں 20 ملیٹ کی آسمبلی میں آواز نہیں اٹھایا تو آپ کو ایسے قائد کی ضرورت ہے جو روز آسمبلی میں مسلمانوں کے لئے آواز اٹھائیں مضلوموں کے لئے آواز اٹھائیں آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لئے آواز اٹھائیں آپ کے جو سکیمات ہیں چاہے وہ پیروزگار ہو تو اس کو روز گھر کے لئے سکیم دلائیں اس کو وزیفت دلائیں اس کے دھروں کا بنانے کے لئے وزیفت دلائیں اذا تمام چیزیں ہیں جو آپ کو صرف برداللہ خان کی صورت میں ملتے ہیں تو اب کی بار ایک انقلاب لائیے اب کی بار آپ کا اوٹ صرف منجل بچہ و تحریف کے حق میں ہونا چاہیے اور جب منجل بچہ و تحریف کامیاں ہو جائے گی تو آپ کو سال دو سال میں فضا کر جائے گا کہ بیس سال میں کیا ہوا تھا اور یہ دو سال میں آپ نے کسی طرقی تھی میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صرف آخری بار ایک اپنی کرتا ہوا رفصد ہو جاؤں کہ اپنی بار ایک انقلاب لائیے اور منجل بچہ و تحریف کے اوہی جوار کو کامیاب کیجئے اور منجل بچہ و تحریف کا جو بھی نشان ہوگا صرف اسی پر وٹن لبائیے اور منجل بچہ و تحریف کے اوہی جوار کو کامیاب کیجئے خدا آپ کے زیادہ جندہ سو